دوستو جب آپ کچھ الگ کرنے کی سوچتے ہیں تو ٹانک ہشنے والے سب سے پہلے آپ کا سواغت کرتے ہیں کیا کر رہا ہے کیا ہوگا کرنے سے ارے اس نے بھی دکھیا تھا کچھ ہوا کیا رہنے دے تیرے بس کی بات نہیں ہے ارے تیرے کو تو صحیح سے کرنا بھی نہیں آتا تیرے کو تو صحیح سے طریقہ بھی نہیں معلوم دوستو آپ کو آلشنے کرنے والوں سے نیراس نہیں ہونا چاہیے سستو یہ ہے کہ آپ کے ٹانک ہشنے والے ہی آپ کے سب سے بڑے دوستو ہیں آپ کے ٹانک ہشنے والے ہی سب سے آپ کے بڑے دوست ہیں جی دوستو آپ کو آلشنہ کرنے والوں کو دنیوات کرنا چاہیے ان کو بگ تینکی بولنا چاہیے کیونکہ یہی لوگ تو آپ کے اندر آگ لگاتے ہیں آپ کو نیا کرنے کو مجبور کرتے ہیں نندہ کرنے والے کو تو آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بینہ سب ان کے آپ کے صبحوں کو نیرمل بنا دیتے ہیں بس آپ محنت کرتے رہو جب تک لکھ سے حاصل نہ ہو جائے رکو مت آپ کو درد ہوتا ہے تو ہونے دو پروہ نہیں مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے ارے یار میرے پاس تو سمجھ ہی نہیں ہے کپے اڑھانے کا سمجھ مل جاتا ہے دوستو کی برائی کرنے کا سمجھ مل جاتا ہے پر ورکاوٹ کرنے کا سمجھ نہیں ملتا ہے بہانے بنانا بند کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو ٹکے رہنا ہے من میں ٹھان لو کچھ بھی ہو جائے مجھے میرا لکش حاصل کرنا ہے مہابارت میں جب گروہ دون اپنے سشیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے تو کوئی کہتا ہے مجھے آسمان دکھائی دے رہا ہے کوئی کہتا ہے مجھے پیڑ کی ٹہینیا دکھائی دے رہی ہے سب کو لکش کے علاوہ سب دکھائی دے رہا ہے یہی پرسن جب گروہ دون ارجن سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا تو ارجن بولتے ہیں کہ مجھے میرے لکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھائے دے رہا مجھے شیڑہ کے آنکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھائے دے رہا دوستو آپ محنت کرتے جاؤں آپ کو سپلہ نشی روپ سے ملے گی جو آج آپ کے علوشنہ کرتے ہیں وہ ہی کل آپ کا ادھان دے گی آپ سپلتاں ملتے تو گھوبراؤں مت آپ سپل کبھی نہیں ہوتے یا تو آپ سپل ہوتے یا سکتے ہیں کیا گلتی ہو گئی کیا کامیار آگئے صدار کرو لکس نہیں طریقے بدلو ایک چھوٹا بالک جس کو چلنا نہیں آتا ہے کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے وہ آخری میں چلنا سکھ جاتا ہے پریاست کرتے رہو سفلتاں جرور ملے گی جب ایک انسان ایک پتھر پر پچاس بار ہتھوڑا مارتا ہے تو وہ پتھر نہیں ٹوٹتا لیکن جیسے ہی 51 بار ہتھوڑا مارتا ہے تو پتھر کی ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو پتھر 51 بار پتھر مانے پر ٹوٹا بلکل بھی نہیں اس کی پیچھے پچاس ہتھوڑا کی مار چھپی ہوئی اور اگر 51 میں سے ایک ہتھوڑا پر چھک جائے تو انسان سفل نہیں ہوگا کوئے سے پانی کھشنے کے لیے بالٹی سے باندھی ہوئی رسی کوئے کی کناروں پر رکھے ہوئے پتھر سے بار بار رگڑ کھانے سے پتھر پر بھی نیسان بن جاتے ہیں ٹھیک اسی پرکار آپ کا بہت بہت دنیا بات دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا جے ہن جے بھارت